محمد علی نے اشیاء ضروریہ کی دستیابی میار اور قیمتوں کا جازہ لینے کے لیے شہر کے مختلف سوپر سٹورز کا اچانک دورہ کیا ہمارے انڈویجنل بیرو چیف میاں ایجاد اسلم کے مطابق کونوں نے ڈی سی کاؤنٹرز پر مہنگے دم و اشیاء ضروریہ کی فروغت اور انصداد کرونا انتظامات میں غفلت پر دو سپر سٹورز کے منتظمی اور دیگر ماون سٹاف کو گرفتار کوا دیا ڈیپٹی کمیشنل نے ملر ٹاؤن میں فیملی مارڈ کے کاؤنٹر پر چینی کی اوور چارجنگ پر منیجر کے خلاف قانونی کاروائی اور مارڈ کو بھاری جرمانہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا جبکہ امتیاز مارڈ شیخ اپرا روڈ پر بعض سٹارز کو پھنگ اور خریداروں کو واپس بیجنے کی ہدایات بھی کی ڈیپٹی کمیشنل نے ڈی سی کاؤنٹرز پر خریداری کے لیے موجود سارفین سے میار کے بارے میں بھی دریافت کیا اسسٹن کمیشنل سٹی سید ایوب بخاری اور پاک آرمی کے عالی افزران بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ مارکیٹوں بازاروں اور سپر سٹورز میں رمضان المبارک کے دوران اشیاء کی سرکاری طور پر مقررہ قیمتوں پر سو فیصد عمل درامت کروایا جائے تاکہ سارفین کو ریلیف کی فراہمی یقینی ہو سکے انہوں نے سپر سٹورز مارکان سے کہا کہ ڈی سی کاؤنٹرز پر میاری اشیاء ہی ہما وقت موجود ہونی چاہیے اس زمن میں ناکس اشیاء کی شکایت پر وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوں گے ڈیپٹی کمیشنل نے اسسٹن کمیشنل کو تاقید کی کہ وہ پرائیس چیکنگ کا عمل جاری رکھیں اور سارفین کو لوٹنے والے گراہ فروشوں سے کوئی ریایت نہ برتی جائے جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرائیس کنٹرول مجھسٹیٹس کی کاروائیوں سے سارفین کو ریلیف ملنا چاہیے